آج کے اس لیکچر میں ہم سٹیڈی کریں گے کہ پروٹینز کیا ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے اور گلوبلر اور فائبرس پروٹینز میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے پروٹینز جو ورڈ پروٹین ہے اس کی اگر ایٹمالوجی دیکھیں تو یہ گریک ورڈ پروٹیوز سے آیا ہوئے جس کا مطلب ہے پرائیم ایمپورٹنٹ یعنی بہت ایمپورٹنٹ چیز گئی یاد رکھی گا کہ پروٹین اور پروٹون ان دونوں کی ایٹمالوجی سیم ہیں اور دونوں پروٹیوز ورڈ سے آیا ہوئے جس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہیں سو دہ سب اٹومک پارٹیکل پروٹون اینڈ دہ پروٹین دے ہیو سیم ایٹمالوجی پروٹینز ایکچلی پولیمرز ہیں امائنو ایسرڈز کے جب ایک لارج نمبر میں بہت بڑی تعداد میں امائنو ایسرڈ مولیکیولز آپس میں جڑتے ہیں تو اس سے جو ایک میکرو مولیکیول جو ایک پولیمر بنتا ہے that is پروٹین اور ڈیر سٹوڈنٹس پروٹین کا مولر میس ٹین تھاؤزنڈ گرہم پر مول سے موسٹلی زیادہ ہوتا ہے جب امائنو ایسرڈز آپس میں جڑتے ہیں تو ایک امائنو ایسرڈ کا کارباکسل گروپ دوسرے امائنو ایسرڈ کے امائن گروپ سے کنڈنسیشن رییکشن شو کرتا ہے اور اس کنڈنسیشن رییکشن کے نتیجے میں وارٹر مولیکیول ریلیز ہوتا ہے اور ایک لنکیج پروڈیوز ہوتا ہے جسے ہم لوگ پپٹائیڈ لنکیج کہتے ہیں جو کیمیکلی امائنو ایسرڈ لنکیج کی ایک فارم ہے تو اس لیے کیونکہ پروٹینز میں بہت سارے پپٹائیڈ لنکیج ہیں جو کہ امائنو ایسرڈ لنکیج ہیں کنڈنسیشن پولیمر ہوتا ہے اب سٹوڈنٹس پروٹینز کی جب کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے تو یہ کلاسیفیکیشن ڈیفرنٹ بیسز پر کی جاتی ہے مثلا پہلی بیس ہے کیمیکل کمپوزیشن اینڈ سولیبیلیٹی کیمیکل کمپوزیشن اور سولیبیلیٹی کی بیس پر پروٹینز تین طرح کی ہوتی ہیں ایک سیمپل کانجوگیٹڈ اور تھرڈ ڈیرائیوڈ سیمپل پروٹینز ایسی پروٹینز کو کہا جاتا ہے جن کی کیمیکل کمپوزیشن میں صرف اور صرف امائنو ایسرڈز موجود ہوتا ہے اور کوئی بھی نون پروٹین پارٹ موجود نہیں ہوتا کوئی پروسٹھائٹک گروپ موجود نہیں ہوتا اور سیمپل پروٹینز کے آگے دو سب کلاسیز ہیں گلوبلر پروٹینز جو کہ وارٹر سولیبیل پروٹینز ہیں اور سیکلیرو پروٹینز جو کہ وارٹر ان سولیبیل پروٹینز ہیں گلولور پروٹینز میں آگے البیومنز آ جاتے ہیں جس طرح اگ البیومنز ایک فیمس ایگزامپل ہے البیومن پروٹینز کی اس کے علاوہ گلوٹننز آ جاتے ہیں ہسٹونز جو کہ کرومو سومز میں موجود ہیں وہ ہیں گلوٹل انز ہیں، پرولا مائنز ہیں گلوبنز ہیں اور پروٹا مائنز ہیں تو یہ کچھ ٹائپس ہیں کس کی گلوبلور پروٹینز کی سیکلیرو پروٹینز میں کولیجن آ جاتا ہے جو آپ جانتے ہیں کہ جوائنٹس وغیرہ میں اور ایک امپورٹن رول پلے کرتی ہے کولیجن پروٹین الاسٹینز آ جاتے ہیں اور کیراتین آ جاتی ہے جس سے ہمارے ناحن اور بال بنے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ کونجوگیٹڈ پروٹین ہے ان کا نام یہ بتا رہا ہے کہ کونجوگیٹڈ پروٹین ایسی پروٹینز کو کہا جاتا ہے جو امائنو ایسیڈ پہ تو کونسسٹ کرتے ہیں لیکن ان کی کمپوزیشن میں کوئی نہ کوئی نون پروٹین پارٹ بھی موجود ہوتا ہے اور اس نون پروٹین پارٹ کو پروسثیٹک گروپ کا نام دیا جاتا ہے جس طرح گلائکو پروٹینز ہیں گلائکو پروٹینز کونجوگیٹڈ مولیکیولز ہیں جو بنتے ہیں کونجوگیٹشن سے کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹینز اس میں ورڈ گلائکو کاربو ہائیڈریٹس کو شو کر رہا ہے لائپو پروٹینز پروٹینز اور لپٹس کی کونجوگیٹشن سے بنتی ہیں فوسفو پروٹین پروٹین اور فوسفوریک aced کی conjugation سے بنتی ہیں metalloproteins metals اور proteins کی conjugation سے بنتی ہیں اور nucleoproteins nucleic acids اور proteins کی conjugation سے بنتی ہیں تو یہ ایسے ہیں جو pure amino acids پہ consist نہیں کرتے بلکہ ان کے اندر کوئی نان پروٹین پارٹ یا پروس تھیکٹی گروپ بھی موجود ہوتا ہے اس کے بعد derived protein یہ ایسی proteins ہیں جو hydrolysis سے بنتی ہیں simple اور conjugated protein کی اور اس میں students polypeptides آ جاتے ہیں peptides آ جاتے ہیں peptons آ جاتے ہیں اور proteuses آ جاتے ہیں یہ basically جو چار میں نے types لکھی ہوئی ہیں یہ secondary derived proteins کہ لاتی ہیں جبکہ proteins, metaproteins, coagulated proteins یہ basically تین جہیں یہ primary derived protein کہ لاتی ہیں تو derived protein بھی آگے دو ترہی ہیں secondary اور primary تو یہ تین کلاسیز تھیں کس بیس پہ کیمیکل کمپوزیشن اور سولیبیلٹی کی بیس پہ دوسرے نمبر پہ ہم سٹرکچر کی بیس پہ پروٹینز کو کلاسیفائی کریں تو گلوبلور پروٹینز آتی ہیں جن کا ثری ڈیمینشنل سفیریکل گلوبلور ٹائپ گلو بیول ٹائپ سٹرکچر ہوتا ہے اور فائبرس پروٹین ہے جو فائبر کی طرح لانگ الانگیٹڈ فارم میں یعنی کہ ہوتی ہیں اور یہ ٹو ڈیمینشنل ہوتی ہیں گلوبلور پروٹین باڈی میں فنکشنل رول پلے کرتی ہیں جس طرح انزائمز ہیں تو یہ کٹالیٹک رول پلے کرتے ہیں ہیمو گلوبلور ٹرانسپورٹ پروٹین کے طور پر کام کرتی ہے اکسیجن کی ٹرانسپورٹ کرواتی ہے اور انسولین ایک ہارمونل پروٹین ہے جو باڈی کے اندر بلڈ شوگر لیول کو ریگولیٹ کرتی ہے تو ان کے فنکشنل رول ہیں اگر تیمپریچر یا پی ایچ کو چینج کیا جائے تو ان کا سٹرکچر ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو یہ سینسٹیو ہیں تو دا چینجن تیمپریچر پی ایچ اور دا پریزنس آف آکسی ڈائزنگ آ ریڈیوسنگ ایڈین آلسو ایفیکٹس دیز پروٹین اور واتر سولیبل ہے پانی میں ڈیزول ہو جاتی ہیں جبکہ یہ فائیبرس پروٹین سٹرکچرل رول پلے کرتی ہیں جس طرح میوسین مسلز بناتے ہیں فائیبرین بلیڈ کلوٹ بنانے میں ہلپ کرتے ہیں کلوٹنگ پروٹین ہے کیراتین جائے یہ نیل اور ہیر بنانے میں ہلپ کرتی ہیں ہمارے سو دے پلے سٹرکچرل رول یہ لیس سینسٹیو ہیں یعنی اگر آپ تیمپریچر یا پی ایچ کو چینج کریں تو ان کے سٹرکچر پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا یہ ڈی نیچر نہیں ہوتی جلدی جبکہ انسولیبل ہے واتر میں یہ واتر میں ڈیزولف نہیں ہوتی تو یہ گلوبلر اور فائیبرس پروٹینز میں جو ڈیفرینس ہے اور اس کی اگزامپل یہ شارٹ آنسر قیسٹن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کو یہ تیار ہونا چاہیے اور فنکشنز کی بیس پہ پروٹینز کی بہت ساری کلاسیز ہیں جن میں سے چندے کلاسیز ٹرانسپورٹ پروٹین ہیمو گلو بن ہے جو کہ اکسیجن کی ٹرانسپورٹ کرواتی ہے ہرمونل پروٹین ہے جو ہرمونز کے طور پہ کام کرتی ہے جو کہ بلڈ شوگر لیول کو ریگولیٹ کر رہی ہے یہ انسولین بیسیکلی جو ہے یہ پروٹین ہوتی ہے انزائمز ہیں جو کہ بائیو کیٹالسٹ ہیں کیمیکل رییکشنز کو سپیڈ اپ کرواتے ہیں ان دا باڈی آف تا آرگنیزمز اور پیپسین آپ جانتے ہیں سٹمک میں پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ پروٹین ڈیجسٹنگ انزائم ہے سٹرکچرل پروٹین ہے جو باڈی کے سٹرکچرز بناتی ہیں جس طرح مایوسین مسلز بناتی ہے اس کے علاوہ کیرائٹین ہے وہ آپ کے پاس نیلز اینڈ ہیر بناتی ہے اور سٹوریج پروٹین ہے جن کا کام ریزرو پروٹین کا ہوتا ہے کہ اگر پروٹین کی ڈیفیشنس ہی ہونے لگے تو یہ ریزرو پروٹین پر اپنا رول پلے کرتی ہیں اور اس میں الیبیومر اور گلوٹیوکن وغیرہ یہ شامل ہوتی ہیں تو یہ پروٹینز کے بارے میں ایک انٹروڈکٹری لیکچر تھا جس میں پروٹینز کیا ہوتے ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے اور تھرڈ نمبر پر گلوبلر اور فائبروس پروٹین میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ہم نے سٹڈی کیا اپنا حیال رکھئے گا